جتہدون اللذی لیسا لصفتهی خد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی والقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین العصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیتہب عنکم رجس اہل البیت ویتحرکم تطیورا وعالی الطاہرین العصومین وعالی الطاہرین ولعنت اللہ على عادائه مجمعین من يوم عداوتهم إلى قیام يوم الدین اما بعد قول الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الْرَسُولِ بَلِّغْ مَا عُنْدِلَ اَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلِ فَمَا بَلْلَغْتَ حاضرینِ محفل بانیانِ محفل خاص طور پر سادات کا یہ دارہ جنہوں نے آج اس جشن کا اس محفل کا انعقاد کیا محفل میں موجود علماء اکرام قوائل کے سلدار خاندانوں کے بزرگ اور خاص طور پر کوئٹہ کے ملوچستان کے شیعہ سنی مسلمانوں کو عید سعید غدیر مبارک ہو میں نے آپ کے سامنے اس معروف آیت کی تلاوت کی ہے کہ جو آیت غدیر کے موقع پر اللہ نے اپنے حبیب تم نازل کی ولایتِ علی محبتِ علی ولایت کے دو معنی ہیں ولایت میں معنی محبت ولایت میں معنی حکومت ولایت میں معنی محبت ایک عمومی بات ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کسی کو حاکم بنایا جائے یعنی کسی کو حاکم بنانے سے پہلے کا مقدمہ ہے اس بنے گئے حاکم سے محبت بھی تو کی جائے آپ محبت کریں گے تو اس کے حق میں بولیں گے اگر آج کی زبان میں کہوں کہ اگر آپ محبت کریں گے تو ووٹ ڈالیں گے محبت ہی نہیں ہوگی تو میں سالم ووٹوں کی بات کرتا ہوں جالی ووٹوں کی بات نہیں کرتا ایک سالوار پڑھے محمد وعا دیتا ہے تو محبت چاہے وہ ولایت میں معنی محبت ہو یا ولایت میں معنی حاکمیت ہو ہم دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑی سی بات کریں گے وقت تھوڑا سا تنگ ہے کم ہیں اور بہت زیادہ گفتگو اور بڑی لمبی تقریر کا ارادہ نہیں ہے ساڑھا مطلب تو یہ تھا کہ میرا عزیز یہ میرا بھائی یہ جہانشاہ روزانہ بلکہ ہر شاید دن میں دس دس دفعہ فون کرتا تھا اس محفیل کے لیے کہ کسی طرح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور جو کبھی کبھی کوئٹا میں کسی سے ہمیں رابطہ کرنا ہوتا ہے یا کوئی بات تو یہ بچے کے ذریعے سے بھی ہم اللہ اس کے مسئلے بھی آسان کرے ایک صلوات پڑے محمد وآلہ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہے محمد وآلہ یہ مولا کی محبت مولا کی ولایت مولا کا محبت کا پیغام تو پروردگار عالم نے نبی مکرم کو بہت پہلے دے دیا تھا یعنی میں یوں کہہ دوں کہ اعلان رسالت کے موقع پر ہی اعلان محبت علی ہو گیا تھا یعنی کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو نہیں سکتا جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو اللہ ایسا مسلمان پسند نہیں کرتا جو روکھا ہو اور سوکھا ہو جس میں علی کی محبت نہ ہو محبت علی کے بغیر مسلمان کا مطلب ہی نہیں بنتا تو بات تو یہ پرانی تھی سرکار دو جہاں کو اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا مگر اعلان کا موقع جب آیا کہ جب پورا اسلام مکمل شریعت پیش کر دی گئی اور اب اس مکمل شریعت پر مہر لگانی تھی ہمیشہ تحریر لکھی جاتی ہے اور مہر آخر میں لگائی جاتی ہے نبی مکرم کی تئیس برس کی ظاہری نبوی زندگی تریسٹ برس کی نبی کی سیرت طیبہ جو لکھی جاتی رہی اس کی مہور کو ولایت علی کہا جاتا ہے لہذا سب سے آخر میں بولیں گے آخر میں بات ہوگی سب سے آخر میں سرکار محبت علی اور ولایت علی اور حکومت علی کی بات کریں گے لہذا حج رہ گیا تھا حج کر کے لوٹ رہے تھے اور ایسے مقام پر آپ نے پوری شریعت کو دور آیا کیا میں نے نماز پہنچا دی کیا روزہ پہنچا دیا تمہیں حج پہنچا دیا میں نے شریعت ساری پہنچا دی میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا میں نے تمہیں وہ نہیں بتایا جب ساری باتوں کا لمبا خدبہ تھا نا ظاہرے تئیس برس تک جو پہنچاتے رہے وہ جب خطاب میں لے کر آئیں گے تو دو چار گھنٹے تو لگیں گے تو اس لئے لمبا خدبہ سرکار نے ارشاد فرمایا اور جب سب سے اقرار نے لیا کہ میں نے سب کچھ مہچا دیا تو پھر فرمایا لَسْتُ عَلَا بِالْمُومنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا قَالُ بَلَا ساری مجمعے نے کہا کہ آپ ہم پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں جب یہ سب سے اقرار لے لیا تو پھر فرمایا مَنْ كُنْتُ مُولَا فَحَادَ عَلِيُّ الْمُولَا جس جس کا میں مولا ہوں اب جو ترجمہ معمولاً کیا جاتا ہے وہ تو مجھے کرنا پڑے گا میں جس جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے لیکن کنتو کا ترجمہ علماء اکرام سے اجازت چاہ رہا ہوں کنتو کا ترجمہ اور جبوں پر ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے اور ترجمہ بھی کرتے ہیں کنتو کندن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فَحَبَتْتُ عَوْرَفْ میں نے چاہا کہ ویشہ نہ جاؤں فَخَلَقْتُ گَيَا مُحَمَّد میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو یہاں بھی کنتو کا ترجمہ کی یہ اجازت تو ہو کہ میں جس جس کا مولا تھا فَحَادَ عَلِيُّ الْمُولَا اب عَلِي اس کا مولا ہے تو یہ ترجمہ اگر ہم کریں گے تو اس کے اندر بوسط ہوگی اور پیغام پہنچے گا کہ نبی مکرم کس کس کے مولا ہے صحیح ہو گیا پھر ایک سلوات حدیعہ کریں جلدی جلدی کچھ پیغامات مجھے دینے ہیں مگر یہ شاید کچھ انتظام پورے ہو جائیں تو پھر مجلز میں حفیل پہتا ہوں ہلے غین الی ہلے ہلے خاید ہلے تنبیر اللہ حتا ہلے رسالہ ہلے رسول اللہ ہلے جیو جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات آگے بڑی ہو یہ مجھے ہی کٹنا ہے تو پھر جب تک اتروں گا نہیں تو کٹے گا نہیں ایک صلوات اور نبی کی ذات میں اپنے تمیدی بیان کو مکمل کروں کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت اللہ چاہتا ہے کہ ہر دل میں جائے اللہ کسی کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا لا اجتماع العرب على صلوات پڑھیں ذرا محمد وعالی لا اجتماع الناس على حب علی ابن عبی طالب اگر ساری دنیا علی کی محبت پر اتفاق کر لیتی لما خلقت النار تو میں اللہ دو زخینہ بناتا اللہ نہیں چاہتا بھئی اللہ خالق خیر ہے اللہ نے جنت بنائی ہے دو زخ تو گناہداروں نے بنوائی ہے اللہ نے دو زخ نئی بنائی ہے نہیں اللہ کریم ہے رہیم ہے گفار ہے ستار ہے وہ تو سب کو جنت بھیجا چاہتا ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو جانا نہیں چاہتے تو وہ جو جانا نہیں چاہتے ان کے لیے پھر ظاہر ہے کوئی جگہ تو بن نہیں ہے جب جنت میں نہیں جانا چاہتا تو وہ کہاں جائے گا تو اگر مولا علی کی محبت پر سب کا اتفاق ہو جاتا تو اللہ دوزخ ہی نہ بناتا تو اللہ چاہتا ہے کہ سب کے دلوں میں علی کی محبت ہو میں جب بات کر رہا ہوں تو مجھے سنی بھائی بھی ذہن میں ہیں میرے اس مجمع میں بھی سنی بھائی ہیں نہیں بھی ہے تو یہ ویڈیو ان تک مجھے پہنچا دے گی تو میں ان کے لیے بھی پیغام عرض کر رہا ہوں کہ وہاں بھی یہی حکم ہے کوئی سنی سنی کہلانے کے قابل نہیں ہے جب تک کہ علی کی محبت کا اظہار نہ کرے نہیں چاہتا اللہ نہیں چاہتا یہ روایات اور آحادیث کی روشی میں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں سرکار کی خدمت میں آ کر کہا صحاب نے یا رسول اللہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ہم کیسے تیہ کریں کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا کسی غرض سے آئے ہیں یہ کسی مطلب سے آئے ہیں ان کی کوئی لالچ ہے اس لیے کلمہ پڑھ لیا یا سچے مسلمان ہیں سرکار نے فرمایا ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو چہرہ بتاتے گا سچے یا جھوٹے ہیں تو صحاب رسول کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ دستور تھا کہ ہم لوگوں کے چہرے سے پیچھانتے تھے علی کا ذکر کر کے تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ سب مولا علی کی محبت پہ جمعو ٹھیک ہے اب وہ جو چاہتا ہے وہ جو چاہتا ہے اللہ کے سب مولا علی سے محبت کریں اور سب مولا علی کے دروازے پرائیں یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے اس لیے کہ علی کے ساتھ چلنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے جی اللہ چاہتا ہے سب علی کے ساتھ چلیں اور علی کے ساتھ چلنے کے لیے بہت کچھ چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا تھوڑی سی گردن ہی لاتے رہیے گا اگر بات جا رہی ہوتا ہے علی سے محبت کرنا آسان کام نہیں ہے مولا علی خود فرماتے جو میری محبت اپنانا چاہتا ہے وہ پریشانیوں کا لباس اوڑنے کے لیے تیار ہو جائے علی یعنی پریشانیوں کی آمد مشکلات کی آمد پریشانیہ بڑھنا اچھا یہ بھی تیہے پریشانی اگر علی کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں تو علی ہی پریشانیاں دور بھی کریں گے وہ جو دو چار دن پانچ دن چھ دن آٹھ دن تک پریشانی رہے گی اس میں مولا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون میرا ہے یا پریشانیوں کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے لہٰذا علی کی محبت پریشان کرنے والی چیز ہے پریشان ہو جائے گا انسان لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کوئی حضرت یاسر سے پوچھے کوئی بیوی سمیہ سے پوچھے محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کوئی ابو ذر غفاری سے پوچھے کوئی جون سے پوچھے کوئی احسلمان فارسی سے پوچھے علی ان والی اللہ کی پریشانیاں کوئی مالک اشتر سے پوچھے یہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں یعنی یہ جوان سوال کرتا ہے وہ بچہ پوچھتا ہے کہ کب تک ہم جنازے اٹھائیں گے کب تک ہم میتیں اٹھائیں گے کب تک ہم یہ ساری مسائل برداشت کرتے رہیں گے تو میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ جب تک تمہارے چھتوں پر علم لگا ہوا ہے تم پریشانیاں اٹھاؤ گے جب تک تم علی ان والی اللہ کہہ رہے ہو تم پریشانیاں اٹھاؤ گے تم نے تو پریشانیاں خود مول لی ہیں کسی نے زبردستی تمہیں نہیں کہا ہے کہ علی ان والی اللہ پڑھو ہم نے اپنے دل سے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے لہٰذا اس دل سے اقرار کا نتیجہ پریشانیاں ہیں اچھا پھر یہ دنیا ہے بھائی کون ہے جو پریشان نہیں ہے وہ جو ہمیں گلہ کاٹ رہا ہے ہمارا وہ خوش ہے وہ جو ادھماکہ کر رہا ہے کیا وہ خوش ہے یہ دنیا ہے جہاں کوئی خوش نہیں رہے گا وہ جس کی ایک کروڑ روپے کی اختنخہ ہے نا وہ بھی ٹیبلٹ لے کے سوتا ہے اسے نیند ہی نہیں آتی یہ جو بڑے بڑے جاگیدار اور سردار آپ کو بظاہر بڑی گاڑیوں میں نظر آتے ہیں سب سے ادھا پریشان ہوئی ہیں وہ بہت اچھا ہے جو ٹھیلہ لگاتا ہے اسے نیند بھی اچھی آتی ہے نہ اس نے کسی کا مال کھایا ہے نہ کسی کے اوپر ظلم کیا ہے اس لیے یہ بھی تہہ کر لیجئے کہ کیا پریشانیاں صرف غریبوں کو ہی آتی ہیں ہر ایک کی پریشانی اس کی نویت کی ہے لیکن لطف ہے کہ پریشانی ہو تو سوچ سمجھ کے ہو یعنی میں پہلے سے پتا ہو کہ ہم پریشان ہوں گے جب پہلے سے پتا ہے کہ ہم پریشان ہوں گے تو پھر یہ ارادتاں ہے پھر اس کے اندر ہم قربتاں اللہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں ہم اپنے ارادوں کو بھی اور مضبوط کر سکتے ہیں تو مولا کی محبت پریشانیوں کو لے کر آتی ہے مشکلات کو بڑھاتی ہے جی اب یہ جو اللہ ہم سے علی کی محبت چاہتا ہے اس اللہ نے بھائی میں اور آپ کیا ہیں خود پیغمبر اکرم کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اعلانِ ولایتِ علی کیا تو جھگڑا ہوگا فساد ہوگا لوگ آ کر فتنہ پھیلائیں گے لہٰذا ایک میں مولانا دیکھ رہا تھا حدیث کہ جبریل کو سرکار نے کہہ دیا تھا کہ یستعفی لہذا العمر مجھے اس عمر سے معاف کر دیا جائے یہ بار بار جو جبریل نازل ہو رہے ہیں اور آخر میں کہا اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچا اتنی اہمیت کی حملتی اب یہاں جو مجھے جس نقطے پر اور آیت کے جس حصے کے پر رکنا تھا رکنا ہے تھوڑی دیر اور وہ ہے اے میرے حبیب علی کی ولایت کا اعلان کرو اللہ لوگوں کے شرح سے تمہیں بچائے گا اس کا مطلب روشن ہے نا کہ جب علی علی کروائیں گے جب منکن تو مولا کہیں گے جب کہیں گے علی کی محبت کے بغیر کوئی مومن کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا جب علی کی محبت کو لازم اور ضروری قرار دیں گے تو پھر کچھ مسئلہ ہوگا جی کوئی بات ہوگی ضرور اور ہوئی یا نہیں ہوئی اسی میدان میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے پر حاکم بنا دیا آپ نے کیا اللہ کی طرف سے ایسا کہا ہے سرکار نے فرمائے میں تو بولتا نہیں ہوں جب تک کہ وحی نہ آ جائے کہ اگر آپ نے وحی الادی ہی کے مطابق بات کی ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے ایک کنکر پتھر ناظر ہو اور وہ مجھے مار ڈالے آپ نے دیکھا بغض علی کا بیمار آزاب ہی مانگتا ہے لہذا سالا سائلن بیعذاب واقع ایک سائل نے سوال کیا کہ مجھے آزاب چاہیے اور آزاب اس پر آیا اور کیسا آزاب آیا کہ ایک مرتبہ آسمان سے ایک پتھر گرہ سلوات پڑھیں محمد وعالی اور اس کے سر پر پتھر گرہ اور وہ وہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو محبت علی کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالے گا تو وہ آزاب کے لیے بھی تیار رہے ہیں اچھا اگر آپ پاما دا ہے تو ایک جملہ اور ہی شانتن کہہ دوں وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَدَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے میرے حبیب میں تمہاری امت پر آزاب نازل نہیں کروں گا کیونکہ تم ان کے درمیان ہو اس آیت کو پلس کیجئے اس آیت کے ساتھ سالا سائلن بے آزابن واقع ایک سائل نے سوال کیا اور آزاب آیا یا اللہ یہ دو طرح کی آیتیں کیسی ہیں ایک جانب تو تو کہہ رہا ہے کہ میری تیری امت پر کیونکہ تم ان کے درمیان ہو تو آزاب نہیں آئے گا ایک جانب یہ ہے کہ آزاب مانگا گیا اور آزاب آیا تو بھائی کچھ استثناء بھی تو ہوتا ہے اللہ نبی کی وجہ سے آزاب نازل نہیں کرے گا لیکن جو کوئی نبی کا ہی دشمن ہو جائے تو کیا اس کا بھی اوپر بھی آزاب نہیں آئے گا علی کا انکاری نبی کا انکاری ہے علی کا انکاری اللہ کا انکاری ہے لہٰذا آزاب آیا اور نبی کے قریب ہونے کے باوجود مر گیا اب یہاں جو اصل بات مجھے آپ سے کرنی تھی وہ یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب سے سور مبارکہ مائدہ آئی ہے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ تم علی کی ولایت پہنچاؤ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا تو یہ صرف نبی مکرم کے لیے قائدہ ہے یا جو جو علی کی ولایت پہنچائے گا اللہ اسے لوگوں کے شر سے بچائے گا مرشاہ مرشاہ یعنی اگر آج آپ مولا علی کی ولایت کا پرشار کرتے ہیں تو فساد کے لیے تیار رہے مگر یقین بھی رکھے کہ اللہ بچائے گا صلوات پڑھے ہیں محمد و آل محمد کوئی فسادی ہوگا کوئی فتین ہوگا کوئی آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا تھکے تو نہیں بیٹھے صبردار ایک احفائیات سے ڈرنے والا علی والا نہیں ہوتا بابی پچھلے دنوں آپ کے ہاں حضرت مسلم کی شہادت کے حوالے سے پنجابی امام بارگا سے شاید جلوس نکلنا تھا ایف آئی آر کٹی جی کیا پریشانی ہے کیا پریشانی ہے میں تو کہتا ہوں اگر مولا علی کی محبت میں تھکے تو نہیں ہیں میں ہزارہ برادران نے تو حد کر دی اس ملک کے اندر جتنی فرمانیاں دی ہیں اگر مولا علی کی محبت میں اگر اہل بیت کی چاہت میں کوئی ایف آئی آر کٹے تو اسے گلے میں ہار ڈال کے شہر میں پھرو کہ ریجسٹرن مولا ہی ہو گئے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے مقابلہ کریں گے سامنا دیں گے یہ تو بی ف آئی آر بہت چھوٹی چیزیں ماضی میں ہمارے بڑوں نے تو بازو کٹوائے ہیں تب مجلس کی ہے جی بچے کا گلہ کٹے گا تب تمہیں زیارت کرنے جانے دیا جائے گا تو ماں کہتی تھی میرے بچے کا گلہ کٹ دو مگر میں حسین کو اسلام کروں گی یہ سمجھ لینا چاہیے بعض طاقتوں کو بعض نا فہم لوگوں کو بعض کم علم لوگوں کو جو بہرحال انگریز تو بہت اچھے ہوتے ہیں مگر مسلمان اچھے نہیں ہوتے جو ہمارے ملک میں افسری کے عنوان سے آ کر کرسیوں پر بیٹھتے ہیں جو بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھتے ہیں انہیں مزاجوں سے آشنا ہی نہیں ہے میں پاکستان کی ریاستی اداروں میں بھی حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوئے افسران سے ان سے محبت کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں جب تم پاکستان میں ڈپٹی کمیشنر لگنا چاہتے ہو جب تم پاکستان میں مثلاً کمیشنر لگنا چاہتے ہو جب تم مثلاً ایس پی اور ڈی ایس پی لگنا چاہتے ہو آئی جی ڈی آئی جی لگنا چاہتے ہو پاکستان میں فلاں وزارت کی سیکٹری بن کر رہنا چاہتے ہو تو تم پاکستان میں جب یہ کام کرنا چاہتے ہو تو پاکستانیوں کو پیچھانو یہاں پوری دنیا میں پوری دنیا میں ستاون اسلامی ممالک ہیں ایک سو ستاون ممالک ہیں زمین کے اوپر جن میں ستاون اسلامی ممالک ہیں ستاون اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ قربانی پاکستان میں کی جاتی ہے جانور پاکستان میں زبا ہوتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ قربانی اللہ کے نام پر پاکستان میں ہوتی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عید ملاد النبی پاکستان میں منایا جاتا ہے پوری دنیا میں سب سے بڑی عزداری پاکستان میں ہوتی ہے یہاں کا سنی بھی عقیدت مند ہے یہاں کا شیعہ بھی مولائی ہے اور اہلِ بید سے جڑنا چاہتا ہے یہاں کا مزاج سمجھو تم افسر لگتے ہو پاکستان میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شیعہ کا مزاج کیا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شیعہ شیعہ اپنی جان دے دے گا مگر علم کو گرنے نہیں دے گا شیعہ اپنی اولاد قربان کر دے گا مگر علم کی بے حرمتی برداشت نہیں کرے گا امام بارگاہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کرے گا ہمارا قانونی شرعی شہری حق ہے کہ ہم جروس نکالیں مجلس کریں ماتم کریں اور ہمارا تو مزاج ہی کچھ اور ہے دکت چاہوں گا ہمارا تو مزاج ہی کچھ اور ہے جو قوم توجہ جو قوم رونے کی مش ہمیں کیا کروایا جاتا ہے مجلسوں میں تھوڑی دیر کے لیے میں علماء سے اجازت چاہ رہا ہوں بعض علماء صحیح کہتے ہیں مگر کچھ بہت زیادہ سجا کے کہتے ہیں کہ رونا مطلب نہیں ہے میں کہتا ہوں ایک زاویہ بدل کے دیکھئے تو شاید لگے گا رونا مطلب ہے ہمارے ہاں مطلب نہیں ہے رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے میں اس جملے کی مخالفت میں نہیں بول رہا لیکن اتنی شدت سے بھی نہ بولی ہے اس بات کو خود رونا مطلب بھی ہے اس لیے کہ روتا وہی ہے جس کا دل نرم ہو بھئی جملہ میں نہ محسوس کریں اور جس کا دل نرم ہو وہ کسی کا گلہ نہیں گالتا میں کہتا ہوں دل نرم کر دیجئے بھئی نماز کیوں پڑھوائی جا رہی ہے انسان اچھے بن جاؤ روزہ کیوں رکھوائی جا رہا ہے اچھے انسان بن جاؤ حج پر کیوں بھیجا گیا ہے لا اللہ کم تتقون کیا ہے لا اللہ کم تتقون یعنی اچھے انسان بن جاؤ روزہ کیوں رکھوائی جا رہا ہے لا اللہ کم تتقون اچھے انسان بن جاؤ یہ ساری عبادتیں اس لیے ہیں تاکہ اچھے انسان بن جاؤ اچھا انسان بننے والا نہ پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے نہ اچھا انسان بننے والا کسی کا مال کھاتا ہے اچھا انسان ہونا میں الحمدللہ حضرت آیت اللہ روح اللہ علیہ مام الخمین رحمت اللہ علیہ کے ایام زندگی کے آخری ایام تھے یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 88 اور 89 کی یعنی نوے سے پہلے کی میں نے ان کا خطاب سنا بڑا حسین خطاب علماء سے خطاب تھا مبلغین جا رہے تھے ماہ رمضان کی تبلیغ کے لیے تو ان سے خطاب تھا کہنے لگے فرمانے لگے ڈاکٹر بننا آسان ہے انجینئر بننا آسان ہے جی ایک لمبی لسٹوں نے بیان فرمائی اور کہا کہ عالم بننا آسان ہے پھر ہم سے کہا یعنی مولمیوں سے کہا عالم بننا آسان ہے مگر انسان بننا مشکل ہے کیوں بھئی یہ سارے کام کیوں کروائے جا رہے ہیں یہ نماز کیوں پڑھوا رہے ہیں آپ ہم سے تاکہ اچھے انسان بن جائے یہ دو رکعت نماز ہمیں دو منٹ کی دو رکعت نماز ہمیں اچھا انسان ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے مثلا وہاں نماز پڑھو گے جو غصبی نہ ہو تو غصب نہ کرنے والا اچھا انسان ہوتا ہے مثلا ان کپڑوں میں نماز پڑھو گے جو غصبی نہ ہو تو کسی اور کا مال کھا کر اپنی اچھی زندگی بنانے والا تو اچھا انسان ہوتا ہے جو کسی کا مال نہ کھاتا ہو ٹھیک ہے مرکزیت کی طرف توجہ رکھو گے قبلے کی طرف اچھا انسان ہونے کی ساری نشانیاں اچھے انسان ہونے کی روزہ کیوں رکھوائے جا رہا ہے بھوک لگے تو تاکہ بھوکوں کا خیال ہو اچھا انسان بنو تمام عبادتیں اس لیے توجہ ہے تمام عبادتیں اس لیے تاکہ اچھا انسان بن جاؤ ٹھیک ہے اچھا انسان ہونے کی کا تھرما میٹر نشانی علامت فٹہ فٹسکیل میٹر ایک یہ ہے کہ جس کا دل نرم ہو وہ اچھا انسان ہو سکتا ہے اور ہمیں رولا رولا کے ہمارا دل نرم کیا جاتا ہے میں اپنی قوم کی مذہبت کرنے کا قائل نہیں ہوں لبنانیوں سے سید حسن نصر اللہ سے سکھیے ایرانیوں سے حضرت آیت اللہ خامنائی سے سکھیے وہ اپنی قوم کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں اور میں اپنی قوم کی برائی کرتے کرتے تھکتا نہیں ہوں ہماری قوم پاکستان کی قوم کسی قوم سے کم نہیں ہے میں ان کے قریب نہیں آیا ہم ان کے قریب نہیں آئے ہم نے ان سے پیار نہیں کیا محبت نہیں کی ان کی بعض غلط فہمیاں دور نہیں کی بعض غلط فہمیاں تو میرے عزیزوں صرف ہاتھ ملانے سے دور ہو سکتی ہیں مسکراتے چہرے سے دور ہو سکتی ہیں بہت بڑا کام نہیں ہے ماتمی حلقہ لگا ہوا ہے میں امامہ ابا قبعہ لگا کے اگر حلقے میں ماتم کروں شاید ساری زندگی کے میرے برائیاں یہ سب معاف کر دیں گے کہ مولانا بہت اچھے ہو گئے اتنی سی دوارزش یا قول کی کہ اگر میں عزیز داری میں حصہ ڈال دوں میں عالم خود اٹھالوں میں ماتم میں خود کھڑا ہو جاؤں تو یہ مجھ سے پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اتنی تریز دوارز ہوئے ان کی یہ بھی پوری نہیں کر پا رہا سلامات پر حضر محمد و آلیم میں تو اپنے ساتھ جو گزر رہا ہے میں جھونتا ہوں کہ بھئی یہ بچہ پیار کیوں کر رہا ہے میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں اسے دیکھ رہا ہوں دسیوں بچے یہاں رات بھی ایسی کیفیت تھی جو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھیں پت بتا دیتی ہیں کہ ان کے نگاہیں کیسی ہیں یہ جو جوان پیار کر رہا ہوتا ہے یہ جو جوان محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ کس آنکھ سے دیکھ رہا ہے ایک سلوار پڑھے محمد و آلیم مل کا جواب دیجئے یا سلطہ یا سلطہ یا سلطہ یا علی یا علی یا علی بلندر سلوار توجہ کر رہے ہیں آبادرات میری بات ہو پر مولا نبی سے جو مولا مطلق یعنی اللہ مولا مطلق تو اللہ ہے نا مولا کل تو اللہ ہے نا تو مولا کل مولا مطلق اللہ نے جو مولا نبی سے کہا نا اسی مولا نے مولا نبی کو مولا بنایا اسی نے کہا ہے علی کو مولا بولو اس اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو واللہ ہو یاسم کامن الناس اللہ تمہیں لوگوں کے شرط سے بچائے گا اچھا شرط تو دعوت زل اشیرہ میں بھی ہوا تھا مگر وہاں عظمت ابو طالب دیکھ لیے لوگ جن کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انہوں نے نبی کی نبوت کا اعلان کروایا ہے ہاں جی فلاں کے گھر میں فلاں بت تھا اور فلاں کے گھر میں فلاں بت تھا ابو طالب کے گھر میں کونسا بت تھا کوئی بت نہیں تھا ان کے گھر میں اچھا اسلام کا پہلا جلسہ کہاں ہوا ماشاءاللہ توحید کا پہلا اشتمہ کہاں ہوا کہا ابو طالب کے گھر میں یعنی توحید کا پہلا اشتمہ ابو طالب کے گھر میں ہو اور مسلمان ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہے بھائی عقل کے ناخون رو کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے کہ ابو طالب حمایت کریں گے تو نبی اللہ نے نبوت کریں گے اس ابو طالب مولا نے مولا علی کے بابا نے اچھا اگر کوئی ابھی بھی کسی الجن میں ہے یعنی سننے والے یہاں یا کئی اور ان کے لئے جملہ کہہ دوں کہ حضرت ابو طالب کی شان اتنی بلند ہے درقت ہے حضرت ابو طالب کی شان اتنی بلند ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میرے بابا ابو طالب محشر میں لائے جائیں گے انبیاء کی صف میں کھڑی کیے جائیں گے اور بادشاہوں کا نباس انہیں پہنائے جائیں گے میں اللہ کی مانوں یا بندوں کی ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا اللہ سورہ انفال میں ارشاد فرما رہا ہے والذین آواؤ ونصروا اولائکہم المؤمنون حقا لہم مغفرت وردخن کریم جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہیں تو قرآن حضرت ابو طالب جیسے ہو کو واقعی مومن کہہ رہا ہے حضرت ابو طالب نے وہاں نبی کو بچایا فساد ہو رہا تھا علی کا اعلان نہیں چاہتے تھے یہاں غدیر میں بھی اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تم علی کی ولایت کو پہنچاؤ علی کی محبت کو پہنچاؤ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا تو یہ اعلان یہ وعدہ یہ زمانت کہ اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا یہ نبی مکرم کو زمانت ہے اور ہر وہ شخص جو مولا علی کی بات کرے اور کسی فساد فتنے کسی لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جائے وہ گھبرائے نہیں اس لیے کہ اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا ماشاءاللہ اب میں اپنے ان بچوں اور جوانوں کو ذرا ایک پہلو ایک صفہ اور ایک زاویہ اللہ بچا رہا ہے ہمیں لوگوں کے شر سے یا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے ہی بامعرفت جملہ ہونا سایی ممکن ہے پھر بھی کوئی کہہ دے کہ صاحب اتنے جنازے اتنی پریشانیاں اتنی الجنے ابھی کیا ہوا ہے افغانستان میں پچھلے دنوں کوئی ٹھم میں کیا کچھ نہیں ہوا پورے پاکستان میں کتنے سانے ہاتھ نہیں ہوئے سید حاشم جانتے ہیں میں دس جلدیں الحمدللہ کی تیار کر لی ہیں پورے پاکستان کی ہسٹری لکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں کیا ہوا ہے دس جلدوں میں کتاب بن بھی ہے اور ہر جلد سات سو صفوں کی ہے اور قرآن کے سائز کی کتاب نیجل بلاغہ کے سائز کی کتاب اتنی زخیم کتاب سب سے پہلی کتاب شپنے چلی گئی ہے شہداء محراب و ممبر کے نام سے پاکستان میں جو علماء و ذاکرین شہید ہوئے ہیں ان کی ہسٹری کو ایک جگہ جمع کیا ہے ٹھیک ہے صرف بلوچستان پہ دو جلدیں بن رہی ہیں صرف اس بلوچستان پہ آپ کے شصوبے کے پر دو جلدوں میں کام ہو رہا ہے موٹی موٹی دو جلدیں اتنا کچھ ہوا تو ممکن ہے کوئی جوان مجھ سے کہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان کرو گے علی کی محبت کا پرچار کرو گے تو اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا تو ہمیں تو محفوظ نہیں رکھا گیا ہم نے تو جنازے اٹھائے میں اس جوان سے مخاطب ہوں تم پہلے تیہ کرو کہ حفاظت نظریہ کی ہوتی ہے یا بدن کی بدن کیا ہیپیٹائیٹس بی سی میں نہیں مرے گا بدن کیا ہارٹ فیلئر میں نہیں مرے گا بدن کیا جسے حضرت عیسیٰ نے ٹھوکر مار کے زندہ کیا کیا وہ مرا نہیں آج تک زندہ ہے وہ بھی مر گئے ہیں نا بلا خیر تو بدن تو مرے گا کسی نہ کسی صورت میں اصل زندگی نظریہ کی زندگی اور الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر علی والوں کی ہے سب سے اچھی تصویر علی والوں کی ہے اس پوری دنیا کے اندر میں پوری دنیا میں سفر کر رہا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں اسی حلیہ میں جاتا ہوں جو آپ کے سامنے اور کوئی نہ کوئی برابر میں ضرور آکے کھڑا ہو کر کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لوں تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن گئی اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں ہم سے بات تو کریں ہماری بارے میں سوچیں تو سعی ہمارے بارے میں ہم سے پوچھیں تو سعی توجہ ہے اور پھر گفتگو شروع ہوتی ہے میں ایک جگہ پہنچا آتا وہ جو چاہوں گا تو چند انگریز سامنے سے گزرے کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوئے آپ نے مجھے کہنے لگے یہ اس حلیہ کو کہنے لگے کیا پہنا ہوئے آپ نے میں نے کہا یہ مسلم اسکولر کا لباس ہے تو کہنے لگے مسلم اسکولر ہیں تو پروفیٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو میں نے کہا دوستوں کا احترام کرتے ہیں اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں سلوار پڑھیں محمد و عالمان مجھے اپنے وقت کا اندازہ ہے میرے پاس پانچ آٹھ منٹ اور باقی رہ گئے ہیں مگر جلدی جلدی کچھ باتیں سن لیجئے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کا احترام ہے جس کا روب ہے جس کا جلال ہے جو مرد ہے جو بات کا قول کا کردار کا دھنی ہے وہ وہی ہے جو علیہ و علیہ اللہ تک کلمہ پڑھتا ہے باشا اللہ باشا اللہ چھپن اسلامی ممالک میں مجھے سننی بھائی کچھ دیر کے لیے معاف کریں گے چھپن اسلامی ممالک میں ڈیڑھ ملک ہیں لبنان آدھا اس لیے کہ وہاں کے قانون میں آدھا حق ہے شیعت کو اور ایران پورا ڈیڑھ اسلامی ممالک ہیں جن میں علیہ و علیہ اللہ تک کلمہ پڑھا جاتا ہے مجھے بتائیے مسلمانوں کی وہ عبرو بڑھا رہے ہیں یا مسلمانوں کو بعض عرب ممالکوں کی طرح ظلیل کر رہے ہیں مجھے عرب بعض ممالک مسلمانوں کو ظلیل کر رہے ہیں یہ عزت بڑھا رہے ہیں یا ظلیل کر رہے ہیں یہ عزت بڑھا رہے ہیں دیکھو یہ کیا بات ہو رہی ہے توجہ ایک سلوات اس سے بہتر اور بلند سلوات اب اگر کوئی پیشے بات کرے نا تو اسے ممبر پر لاکھیں بٹھا دو کہ تقریر کر کے دکھاؤ جو زیادہ بولنے کا شوق رکھتا ہے اسے یہاں لاکھیں بٹھاؤ سلوات پڑھے درہا محمد واہ ایک اور بہتر سلوات ہمارا نظریہ ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے بہتری کی طرف ہیں کل سے آج ہم اچھے ہیں آج سے انشاءاللہ کل اچھے ہو جائیں گے بہتری کا سفر ہے مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے امام کے ضرور کی خوشبو محسوس کیجئے اس لیے کہ امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں بہت ساری چیزیں کیلئے ان ہونا شروع ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس سفر کو آگے بڑھائیے خفا نہیں ہوئیے گا میں ویسے ہی اس طرف بہت کم آیا ہوں اور سید حاشم بہت کہتے ہیں مگر مجھے توفیق نہیں ہو پاتی خفا نہیں ہوئیے گا چند گڑوی باتیں کرنے جا رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ ایک دو ہی بول رہے ہیں میں کیا کروں دیکھئے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی قوم کی ریٹ کی ہڈی ٹوڑ جاتی ہے جس قوم میں تاثب پایا جاتا ہو عصبیت تعصب ہمیں اللہ نے قبائل میں تقسیم کیا ہے لتعرفو تاکہ شناخت ہو سکے میں آپ کو دیکھ کر پہ چھلنوں کہ آپ کون ہیں آپ مجھے دیکھ کر پہ چھلنے کے میں کون ہوں فضیلت قبائل نہیں ہے فضیلت تقوی اِنَّا اَقْرَمَكُمِنْدَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ تم میں زیادہ متقی جو ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ محتوان ہے تو اگر مجھے اپنے آپ کو یا پوری قوم کو بہت اچھی بات ہے پوری قوم کو ہی متقی بنا دیجئے تو پوری دنیا میں ہی سرداری کیجئے پھر پورا خاندان ہی متقی ہو جائے تو پورے علاقے کے اندر پورے شہر میں سرداری ہوگی پھر اور پھر کوئی سرداری سروک نہیں پائے گا اس لیے کہ اللہ جسے سردار بنائے دنیا اس کی سرداری چھین نہیں سکتا ہم مسلسل بہتری کی طرف جائیں گے تاثب اہل بیت کے چاہنے والوں میں تاثب نہیں ہوتا ہاں شنافت ہے پہچان ہے اور ہمیں پہچاننا چاہیے اور پھر اس قبیلے کا احترام اس کی خدمات کی وجہ سے کرنا چاہیے ایک تو یہ کمزوری مجھے اپنی دور کرنی ہے دوسرے بھائی یہ جو مذہب اہل بیت ہے نا اس کے اوپر خوربانیاں دی گئی ہیں اس پر خون دیا گیا ہے اس پر خلقوم بریدہ ہوئے ہیں اس پر زبانیں کھیچی گئی ہیں اس پر الٹا لٹکا کے زندگی میں کھالے کھیچی گئی ہیں سید شہید اول اور شہید ثانی دو جانوروں سے دو پیر باندھ کر ایک اونٹ کو ادھر دوڑا دیا ایک اونٹ کو ادھر دوڑا دیا بیچ میں سے لاش پڑ گئی زندہ آدمی کو چیر دیا یہ کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ تو چند مثالیں ہیں یہ جو دس جلدوں میں کتاب پاکستان میں ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے جو ہم لکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی میرا یہی سوچ ہمارا یہی فلسفہ سوچ ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے کیا خوربانیات دی ہیں جب تک ہم ہم اپنی خوربانیوں کو نہیں سمجھ سکیں گے جان سکیں گے اس وقت تک ان خوربانیوں کے کی جو وجہ تھی اس خوربانی کا جو سبب تھا اس کے بارے میں ہم کوئی احتمام نہیں کر بائیں گے لہٰذا خدا کے باستے ایک اپنی کمزوری تعصب کی ہمیں ختم کرنی ہوگی ممکن ہے میرے اندر بھی کوئی تعصب ہو اللہ نہ کرے لیکن جس میں بھی تعصب ہو میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا جنرل بات کر رہا ہوں عمومی بات کر رہا دوسری کمزوری ہمیں دور کرنی ہوگی یہ مکتب قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچائے یہ مرزا غالب کا کوئی قصیدہ کوئی غزل نہیں ہے جس پہ میں مصرے لگا لگا کے مکتب کی تشریعیں کرنا شروع کروں گا نیا نیا نظریہ پیش کروں اور وہ نظریہ جو قرآن کے خلاف ہو وہ نظریہ جو اس حدیث کے خلاف ہو وہ نظریہ جو بزرگوں کے دیئے ہوئے دین کے خلاف ہو ہاں اگر کوئی نظریہ نیا نیا خیال نئی فضیلت کی کوئی بات نئی عظمت کی کوئی بات لاتا ہوں جس پہ میرے پاس قرآن سے دلیل ہے میرے پاس حدیث مبارکہ ہے تو بہت اچھی بات ہے تحقیق کا دروازہ بند کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں تحقیق ہونی چاہیے نئے پہلو کھلنے چاہیے مگر یہ ہرگز کوئی بات نہیں ہوئی کہ نہ دلیل ہے میرے پاس قرآن سے بلکہ قرآن سے دلیل نہیں ہے قرآن اس کے خلاف بول رہا ہے جو میں نظریہ دی رہا ہوں اور بڑے سجا کر مولائیت کا عنوان اور بڑے سجا کر جب فضائل پڑھنے کا عنوان اگر میں دوں اور وہ قرآن کے خلاف ہو اور وہ حدیث کے خلاف ہو تو بہت دیر میں نہیں چل پاؤں گا مجھے شرمند کی ہوگی سنیوں کے سامنے مجھے شرمند کی ہوگی غیر شیعوں کے سامنے کہ دیکھو یہ کیا بول رہا ہے جب وہ گھیر کے بیٹھ جائیں گے نا قرآن کھول کے دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے تم یہ کہہ رہے ہو تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس لیے اس کمزوری کو مجموعی طور پر شیعہ قوم میں تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے جس کو آپ غلو کا نام دے دیجئے جس کو آپ تقصیر کا نام دے دیجئے جس کو آپ بے ہنگمی کا نام دے دیجئے کچھ بھی نام دے دیجئے یہ یہ کمزوری ہے میری ہماری قوم کی اور عزیزانِ گرامی ایک تیسری کمزوری ظاہر ہے کمزوریاں سنیں گے تیسری سرناٹے سے سنیں گے آپ تو تیسری کمزوری جو ہے ہماری قوم کی تیسری کمزوری جو ہماری قوم کی ہے عزیزانِ گرامی تیزی سے مادیت کا زور زورہ ہوتا جا رہا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے جب کل مجلسوں میں مرمرے بڑھتے تھے بتاشے بڑھتے تھے مونگ پھولیاں بڑھتی تھیں نقطیاں بڑھتی تھیں جب کل مجلسوں کے اندر سادہ سادہ کام ہوتا تھا تو مجمع بھی بڑا منتیں بھی بڑی پوری ہوتی تھیں مرادیں بھی بڑی پوری ہوتی تھیں آج جب آپ نے پیسے کی ہاں یلغار کر دی آپ جب نے پیسے کی بنیاد پر مجلسوں اور ازداریوں اور محفلوں کو منتقل کر دیا تو برکتیں اٹھنا شروع ہو گئیں لہٰذا ہمیں ان کمزوریوں کو دور کرنا ہوگا اور آخری بات اور آپ سے دعا اور وہ پیغام ہے پاکستان کے ہمارے عزیز وطن کے ہماری جان وطن کے یہ بات کل رات کی محفل میں بھی جناب نوید حاشمی صاحب کیا احتمام میں جو محفل تھی پنجابی مانبارگاہ کی طرف سے وہاں میں کہہ چکا ہوں پاکستان پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا اللہ ما اقبال سنی اور قائد عظم محمد علی جنا شیعہ یہ سنی شیعہ دونوں نے مل کر بنایا ہے سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے جو جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں کر رہے ہوگی ہمیں ایک دوسرے کو قریب لانا ہوگا اچھی تصویر پیش کرنی ہوگی یہ جب جروس نکلتا ہے یہ جب ماتم ہوتا ہے جب یہ مجلس ہوتی ہے تو یہ جب کالے کپڑے پہن کے میرا ہماری قوم کا جوان ہماری قوم کا فرد باہر نکلتا ہے تو یہ کالے کپڑوں میں بندہ نہیں جا رہا ہوتا حسین کے نظریے کا سفیر جا رہا ہوتا ہے جہاں جہاں سے یہ سفیر ذکر حسین گزرے گا دیکھنے والا پہچھانے کا یہ حسینی جا رہا ہے تو پھر اس کی چال بھی اچھی ہونی چاہیے اس کا کال بھی اچھا ہونا چاہیے اس کا مقال بھی اچھا ہونا چاہیے اس کے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے یہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے کال کا دھنی ہونا چاہیے اور سچا ہونا چاہیے آپ دیکھئے کہ پھر قوم کہا تک پہنچے گی اور متوجہ کر رہا ہوں اپنے محترم ریاستی اور حکومتی داروں کو کہ ہمیں تنگ نہیں کرو ہمیں تنگ نہیں کرو توجہ ہے ہمیں تنگ نہیں کرو ہمارا کام اہلِ بیت کا ذکر کرنا ہے ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کا حاصل اور کمال اہلِ بیت کے ذکر کو جانتے ہیں اگر اس رستے میں رکاوٹ ڈالو گے تو ذکر بند نہیں ہوگا تم کسی بند گلی میں پہنچ جاؤ گے تم کسی ایسے موڑ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ گے کہ اللہ بھی تم سے ناراض ہوگا پاکستان بھی تم سے ناراض ہوگا اور میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پر کسی نے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا کسی نے اگر پاکستان کا بال بھی بھیگا کرنا چاہا اگر کسی نے پاکستان کی سرحدی اور نظریاتی سرحد اور جغرافیائی سرحد کے خلاف سوچنا بھی شاہا کوشش کرنا بھی چاہا سب سے پہلے ہراول دستاگر کوئی ہوگا تو وہ شیعوں کا ہوگا ماتنی ہوگا ہوگا ازادار ہوگا یہ میں پاکستان کے ریاستی اداروں سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے اور فورموں پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں میٹنگز پہ اندر بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں صرف یہاں جلسے میں آپ کو دیکھ کر میں اچھی اچھی باتیں نہیں کر رہا بلکہ وہاں جہاں ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی الحمدللہ بولتے ہیں اور وہ بات یہی ہے کہ ہمیں تنگ نہیں کرو ہمیں پریشان نہیں کرو ازاداری ہمارا حق ہے ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں کیا یزید سے تمہارا کوئی رشتداری ہے جو تمہیں پورا لگتا ہے کہ ہم اس میں لانت کر رہے ہوتے ہیں اگر تمہاری یزید سے کوئی رشتداری ہے تو پھر تم بھی لانت کے لیے تیار ہو جاؤ ہم پاکستان میں دلازاری کا مطلب یہ نہیں ہے اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے مگر اہل سنت تیہ کریں کہ ان کے مقدسات کیا ہیں ہم خود سے سوچ لیں کہ آپ کے مقدسات ہی ہیں آپ میں تو خود میں اختلاف ہے کہ فلاں معتبر بھی ہے یا نہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے لیکن بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے اس لیے کہ نظریاتی مسئلہ ہے روشن بات ہے جس نے کعبے کو آگ لگائی ہو جس نے نبی کی مجلد میں گھوڑے باندھے ہو جس نے امام حسین کا گلہ گھٹا ہو اس کے نظریہ کو برملہ کرتے رہیں گے اور نظریاتی جنگ ہے اور یہ جہاد سے کم نہیں ہے جسے آپ محفل اور مجلس کہتے ہیں دوسروں کے احساسات کا جذبات کا خیال لگتے ہوئے اپنے نظریہ کو آگے بڑھانا ہے یا اللہ ہمارے بولنے اور بیٹھنے کو عبادت شمار ہمارے سننے کو عبادت شمار فرمائے میرے عزیزوں نے جنہوں نے اتمام کیا ہے ان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے ہم سب کی آقبت پر خیر فرمائے امام زمانہ کے ضرور میں تعجیل فرمائے خیر و برکت کے لیے رزق عزت میں اضافہ کے لیے بہواز بلند ترسلوہ اللہ 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 اللہ